بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالکدوس راولپنڈی سلام آمباد کی تازہ ترین اپ ڈیٹس کے ساتھ ناظرین کبڑے کی کمر میں تانگ ماری کسی نے اور اس کا کب سیدھا ہو گیا یہ کیا معاملہ ہے بڑی ایکسکلوسف خبر آجم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اور ایک نیا سلوگن کہ عمران خان کو حکومت میں لاؤ اور آزاد خارجہ پولیسی اپناو بجلی گیس ڈیزل پیٹرول سستہ لو اپنے ملک اور عوام کو مستقل خوشحالی دو یہ بڑا سلوگن کہاں سے آیا ہے اور کونسی شرط کے ساتھ جو ایک شرط ہے اس سے مشروط ہے یہ آج آپ کے لیے ہم لے کر آئے ہیں ایکسکلوسف نیوز ایکسکلوسف بریکنگ نیوز آپ سے کہہ سکتے ہیں بڑی خبر ہے ناظرین بیس ارب ڈالر سالانہ کا یہ بڑا پیکج آیا ہے اور یہ پیکج دینے والے کون ہیں اور انہیں کس شرط پر یہ پیکج دینے کا اعلان کیا ہے یا پیش کش دہرائی گئی ہے ذرائع کے حوالے سے جو بڑی خبر آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں وہ آپ آج شیئر کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم نئے آنے والے دوستوں کو یاد کروائیں گے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ایسی ہی ایکسکلوسیف اور بڑی خبر بڑی بڑی خبریں آپ تک پہنچتی رہیں ایسے تجزیے جو آپ کو کوئی دوسرا نہیں پیش کرتا خاص طور پر مین سٹریم میڈیا کا مقصد ہے مایوسی پھیلانا آپ میں نفرت پیدا کرنا ایک دوسرے کے خلاف ہم محبتیں پیدا کرتے ہیں اور امید دلاتے ہیں جو حقیقی حالات و واقعات ہوتے ہیں وہ لے کر آتے ہیں کیونکہ مین سٹریم میڈیا جو آپ کو پتا ہے کہ دکا ہوا ہے لفافیے ہیں اور صرف وہی خبر دیتے ہیں اور ویسا ہی تجزیہ پیش کرتے ہیں کہ جو پی ڈی ایم ٹو سرکار کے لیے فائدے مند ہو اس وقت ناظرین صورتحال یہ ہے کہ عمران خان کے لیے خطے کے نئے عالمی بلاد کے تین اہم ترین رکن ممالک روس چین اور ایران نے یہ کیا بڑا پیغام دیا ہے وہ آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اور جس کی وجہ سے کپتان نے اپنی حکمت عملی میں ایک اہم تبدیلی لے آئے ہیں وہ یہ اہم پیشرفت ہے یہ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے دوسری جو امریکی ایوان نمائندگان کمیٹی میں معامل وزیر خارجہ ڈونلڈ لوگ کی طرف سے عمران خان کی مخالفانہ گواہی جو دی گئی ہے اس کا اٹھا کپتان کو ایک بہت بڑا فائدہ ہو گیا ہے یہ فائدہ کیا ہے اور اس نے آنے والے چھے ماہ میں کیا فیصلہ کن کردار ادا کرنا ہے یہ بھی تفصیل آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کس طرح امران خان کی قدرت کی طرف سے یہ جو موجزاتی مدد کی گئی ہے اس پر بڑی تفصیل سے آج ہم بات کریں گے کہ خان کس طرح سے ایک بار پھر مقدر کا سکندر نکلا ہے ناظرین روس کے دارالحکومت ماسکوں میں کنسرڈ حال میں موجود سوہ چھے ہزار تماشائیوں پر داش نے جو بہت بڑا دہشت گرد حملہ کیا ہے اس کی تفصیلات بھی آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور روس نے خون کا بدلہ خون سے لینے کا جو اعلان کیا ہے اس کے خطے کی صورتحال پر کیا اثرات مرتب ہونے جا رہے ہیں اور اس کی تفصیل پیش کرتے ہوئے ہم یہ بھی بتائیں گے کہ آنے والے چند ہفتوں یا چند مہینوں میں شام اور افغانستان میں کیا نئی گریٹ گیم ہونے جا رہی ہے یہ سنسنی خیز سٹوری اور اس کا پھر عمران خان کو کیا فائدہ ہوگا اور پاکستان کے حالات پر اور خاص طور پر مشرق غصتہ پر کیا اثرات مرتب ہونے جا رہے ہیں یہ جو ایک خون کی ہولی کھیلی گئی ہے آج افغانستان سوری کل ماسکوں میں اور یہ داش نے کی ہے اور داش کون ہے یہ بھی پوری ڈیٹیل ہم آپ کے لیے آج پیش کریں گے ناظرین خبریں آج بہت ہیں اس لیے آج ایک اور ویڈیو بھی بنائیں گے اس ویڈیو کے بعد اور کچھ سنسنی خیز واقعات اس میں بھی شیئر کریں گے لیکن یہ جو موجودہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں ہم انہی تین موضوعات تک اس کو محدود رکھیں گے تاکہ یہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ آٹھ فروری کے عام انتخابات سے قبل پہ در پہ تین مقدمات میں عمران خان کو سزائیں سنائی گئی تھی مقصد ان کا یہ تھا سزائیں سنانے والوں کا کہ عمران خان کے حامی ووٹرز مایوس ہو کر گھروں میں بیٹھ جائیں اور آٹھ فروری کو پولنگ اسٹیشنز پر نہ آئیں لیکن عمران خان کی قسمت نے یاوری کی اور ان تین سزاؤں کا ہلٹا اثر ہوا اور کپتان کا حامی ووٹر پھر جوش ہو کر گھروں سے نکلا اور اس نے ووٹ سے بدلہ لیں گے ووٹ سے بدلہ لیں گے کہ نعرے لگاتے ہوئے اپنے اس نعرے کو عملی جامع یوں پہنایا کہ نتیجہ یہ نکلا کہ پی ٹی اے دو تہائی نشستیں جیت گئی اور آٹھ اور نو فروری کی درمیانی رات پھر فارم فوٹی سیون والی دھاندلی اور جال سازی کرنا پڑی اور خود کو بے نکاب کرنا پڑا عمران مخالف قوتوں کو تو ناظرین کم ووش ایسی ہی الٹی پڑی ہے اس بار بھی عمران خان کی مخالف قوتوں کو کہ ڈونلڈ لو نے امریکی کانگرس میں بیان دیتے ہوئے عمران خان کے خلاف جو گواہی دی ہے اس کی وجہ سے کپتان کے خلاف ملک کے اندر اور عالمی سطح پر یہودی ایجنٹ کا جو بیانیاں چلایا جا رہا تھا وہ اپنی موت آپ مر گیا ہے آپ کو یاد ہوگا ناظرین کہ جمائمہ خان اور اس کے بھائیوں کے حوالے سے بڑا زور لگا کر یہ بیانیاں پھیلایا گیا انٹرنیشنل لیول پر خاص طور پر اور پاکستان میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ یہ لوگ امریکی و اسرائیلی لابی کے لوگ ہیں اور عمران خان کو انہوں نے ہی لانچ کیا ہے اور وہ ہی اس سپورٹ کر رہے ہیں عمران خان کے کیسز کے حوالے سے جب ایک عالمی شہرت یافتہ لا فرم کو ہائر کیا گیا تو بھی یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ یہ بھی جمائمہ خان نے کیا ہے اور یہ لا فرم رشدی کا کیس بھی لڑتی رہی ہے اور اس طرح یہ تاثر دیا گیا کہ عمران خان کے مخالفین نے یعنی یہ تاثر دیا عمران خان کا رشتہ امریکہ برطانیہ اسرائیل پر مشتمل عالمی استعمار سے جوڑا اور یہ بیانیاں تراشا کے دیکھ لیں یہ خفیہ طور پر انہی کا ایک مہرہ ہے کہ اس طرح اب عمران خان مشکل میں ہے تو وہ اس کی حمایت کے لیے سامنے آگئے ہیں تو ناظرین یہ جو عالمی استعمار سے عمران خان کا رشتہ جوڑنے کا جو بیانیاں تراشا گیا اس کی وجہ سے نہ صرف پاکستان کے اندر اسے لانچ کیا گیا بلکہ روس چین ایران سعودی عرب سمیت دنیا کے ان ممالک میں بھی یہ زہریلا پروپیگنڈا پھیلایا گیا کہ عمران خان دراصل امریکہ برطانیہ اسرائیل کے خفیہ کھیل کا ہی ایک حصہ ہے امریکہ میں ناظرین اوورسیز پاکستانی کمیونٹی جو ہے وہ عمران خان سے اپنی محبت کی وجہ سے امریکی ارکان کانگرس سے ملاقاتے کر کے جو لابنگ کر رہی تھی اس کو بھی بطور ثبوت پیش کر کے اس بیانیے کو تقویت دی گئی کہ دیکھیں عمران خان کا حامی عالمی نیٹورک امریکی کانگرس میں بھی ان کے لیے لابنگ کر رہا ہے اور امریکی کانگرس کے اسرائیل اور بھارت کے حامی ارکان جو ہیں وہ عمران خان کا کیس لڑ رہے ہیں تو اس طرح سے یہ دوسرا برحلہ تھا جو عمران خان کے خلاف شکوک و شبہات پھیلائے گئے ماسکو میں بیچنگ میں ریاض میں انکرا میں اور تہران میں اور ہر اس جگہ پر جہاں پر عمران خان کا سپورٹ ریس ہے نئے عالمی اسٹریٹیجک حوالے سے تو وہاں پر انہوں نے یعنی شکوک و شبہات پیدا کرنے میں بڑی حد تک کامیابی حاصل کر لی لیکن انہوں نے سو پرسنٹو کسی کو بھی یقین نہیں تھا لیکن وہ تذبذب کا شکار کر دیا انہوں نے ان تمام قوتوں کو جو عمران خان کے لیے خم ٹھوک کرمیدان میں آنا چاہتی تھی پھر وہ بھی سوچ میں پڑ گئے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم جو نیا بندہ لے کر آئے وہ بھی اندر سے انہی کا بندہ ہو جن کے خلاف ہم یہ عالمی جنگ لڑ رہے ہیں تو ناظرین جب لیکن اب جب ڈونلڈ لو نے ڈٹ کر عمران خان کے خلاف گواہی دے دی ہے تو ایک بار پھر یہ ثابت ہو گیا ہے کہ موجودہ امریکی حکومت آج بھی اپنے اسی موقف پر قائم ہے جس کے تحت اس نے جنرل کمر جویز باجوا نواز شریف اور عاصف زرداری سے مل کر ڈھائی سال پہلے عمران خان کی جو حکومت ہے وہ ختم کروا دی تھی تو وہ جو قوتیں ہیں جو ہمارے نیا اسٹیٹچک بلاک ہے اس کو اب سمجھ آگئی ہے کہ اگر عمران خان ان کا تھوڑا بہت بھی ان کے ساتھ کچھ کنیکشن ہوتا تو کچھ نہ کچھ اشک شوئی کر کے ڈوناللو کچھ نہ کچھ عمران خان کو بھی ایسا کوئی بیان دیتا تھا کہ اس کا عمران خان کو تھوڑا بہت تو فائدہ پہنچیں لیکن اس نے تو بلکل ہی ایسا بیان دے دیا ہے کہ عمران خان کا بلکل اس نے اپنی طرف سے ستیا ناس کرنے کی کوشش کی ہے تو ایک ستیا ناس کمر جویز باجوا اور نواز شریف اور عاصف زرداری کے ذریعے عمران خان کی حکومت ختم کر کے کیا گیا تھا اور دوسرا جو ستیا ناس ہے اب وہ جو دھاندلی کے حوالے سے الزامات تھے ان پر بھی ڈوناللو نے خاموشی اختیار کر لیا اور ایسا واجبی سا بیان دیا اور جو سائفر کیس تھا اس کے حوالے سے بھی عمران خان کو بلکل جھوٹا کرا دے دیا تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ عمران خان کا اس عالمی استعمار سے جو امریکہ برطانیہ اسرائی بھارت اور دوسرے ملکوں پر مشتمل ہے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ جو گو مگو کی کیفیت تھی اس میں جو ایران میں ترکی میں سعودی عرب قطر میں جو یہ گو مگو کی کیفیت تھی وہ اب ختم ہو گئی ہے ایسا کہنا ہے ذرائقہ اور اسے اسی کو کہتے ہیں کہ کسی نے کبڑے کی کمر میں ٹانگ ماری اور اس کا جو کب تھا جو کبڑا پان تھا وہ سیدھا ہو گیا اور یہ عمران خان کو ایسا ہی فائدہ ہوا یعنی انہوں نے کیا تو نقصان اس کا لیکن اس کو فائدہ ہو گیا جیسے الیکشن سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ناظرین کہ عمران خان کو سزائیں سنائی گئی تھی کہ عمران خان کا جو ووٹر ہے وہ میوس ہو کر گھر بیٹھ جائے گا لیکن الٹا عمران خان کو فائدہ ہو گیا تو یہ جب نیا حملہ کیا گیا ہے اس کا بھی اب عمران خان کو فائدہ ہی ہوا ہے آٹھ فروری سے پہلے سزائیں سنانے والے کیسز کی طرح ناظرین عمران خان کی پوزیشن اب جبکہ بلکل کلیر ہو گئی ہے کہ امریکہ اسرائیل بھارت اور برطانیہ پر مشتمل عالمی بلاک اس کا آج بھی سخت دشمن ہے اس لیے عالمی صرف سفارتی ذرائقہ کہنا ہے کہ عمران خان کی متبادل اسٹیٹچک بلاک کی طرف سے حمایت میں جو تھوڑی بہت ہچکچہٹ تھی وہ اب دور ہو گئی ہے اور کپتان تک یہ پیغام پہنچا دیا گیا ہے اڈیالا جیل میں کہ آپ نے اب کوئی فوری ایڈوینچر نہیں کرنا یعنی عمران خان کو اب انہوں نے دل سے اپنا ایک اساسہ مان لیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اب آپ نے اپنی اس طاقت کو اپنی اس پارٹی کو اور اپنے اس ووٹ بینک کو بچا کر رکھنا ہے کیونکہ جب ہم عالمی حالات میں ایک بہت بڑی میجر تبدیلی لے آئیں گے تو پھر آپ نے متحرک ہونا ہے آپ اپنی سرگرمیوں کو آپ اپنی ایکٹیوٹیز کو محدود کر دیں اور عید کے بعد جو آپ بڑی احتجاجی تحریک لانچ کرنے جا رہے ہیں اسے ڈیلے کر دیں یہ ناظرین بڑی خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ عمران خان سے کہہ دیا گیا ہے کہ آپ نے جو جدوجہد کرنی تھی وہ کر لی آپ کے سارے موقف کو ہم نے مان لیا ہے آپ نے عالمی سطح پر بھی بڑی جنگ لڑی ہے آپ نے ملک کے اندر بھی بڑی جنگ لڑی ہے تو اس لیے اب آپ تھوڑا سا سپیڈ سلو کر دیں اور ہمارے اس وقت کا انتظار کریں جس کی ابھی ہم کچھ تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ناظرین اتحادی ہیں عمران خان سے یہ کہا گیا ہے خطے کی صورتحال اور عالمی حالات و واقعات چھے ماہ کے بعد ایک بہت بڑی کروٹ لینے والے ہیں ایسا پیغام دیا گیا ہے عمران خان کو اور کہا گیا ہے کہ اس کے بعد پاکستان کا اقتدار ایک پکے ہوئے پھل کی طرح آپ کی جھولی میں آگی رہے گا روس چین اور ایران کی طرف سے یہ جو پیغام اڈیالا جیل میں پہنچایا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی ڈیپ اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیشکش ایک بار پھر دہرا دی گئی ہے ایک بار پھر پہنچا دی گئی ہے کہ وہ جو وقت مناسب سمجھے اس وقت حکومت کی تبدیلی عمل میں لائے اور بجلی گیس ڈیزل پیٹرول حیران کن قیمت پر انتہائی سستہ اور مستقل بنیادوں پر فراہم کرنا اب ان ممالک کی ذمہ داری ہوگا جن کا ابھی ہم نے ذکر کیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ بیس ارب ڈالر سالانہ کا یہ ریلیف لے کر پاکستان اور عمران خان کی حکومت دو تین سال کے اندر ہی پاکستان اور پچیس کروڑ عوام کو ایک مستقل خوشحالی والی زندگی کا تحفہ دے گی انشاءاللہ العزیز شرط صرف ایک ہے ناظرین اور وہ یہ ہے اس بڑی پیشکش کی حوالے سے کہ پاکستان آئندہ کے لیے آزاد خارجہ پولیسی اپنائے اور اس کے اسٹیٹیجک فیصلے اسلام آباد اور راولپنڈی میں ہوں لندن اور واشنگٹن میں نہ ہوں ناظرین اس شرط میں ایک اہم پوائنٹ یہ ہے کہ اس آزاد خارجہ پولیسی پر عمل درامت کے لیے ایوان وزیراعظم میں عمران خان پیٹھا ہونا چاہیے شہباز شریف نہیں کیونکہ یہ نیا اسٹیٹیجک بلاک یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان میں اس وقت عمران خان ہی ایک ایسا واحد لیڈر ہے جو اس آزاد خارجہ پولیسی کا وزن برداشت کر سکتا ہے موجودہ پی ڈی ایم ٹو سرکار یہ کام کرنا بھی چاہے تو بھی نہیں کر سکتی عمران خان پر یقین کی ایک وجہ تو اس کا ٹریک ریکارڈ ہے کہ اس نے ہر مشکل برداشت کر لی ہے قاتلانہ حملہ تک جھیل لیا ہے جیل کی صوبتیں بھی برداشت کر لی ہیں لیکن اپنا موقف تبدیل نہیں کیا دوسرا اہم ترین پوائنٹ ناظرین یہ ہے کہ عمران خان نے آٹھ فروری کو یہ ثابت کر دیا ہے کہ اسے اور اس کی آزاد خارجہ پولیسی والی سوچ کو عوام کی دو تہائی سے بھی زیادہ اکثریت کی حمایت وضع حمایت حاصل ہے ان دو اہم پوائنٹس کی وجہ سے یہ جو نیا عالمی اسٹریٹیک بلاک ہے ناظرین اس وقت کپتان کا دیوانہ بنا ہوا ہے آپ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید صرف ہم ہی کپتان کے دیوانے ہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ امریکہ سوری حقیقت اصل یہ ہے کہ روس اور چین کے جو صدر ہے جو ایران کی انقلابی حکومت ہے اور جو سعودی عرب کے شاہی خاندان ہے یہ سب کپتان کے دیوانے ہو چکے ہیں اور اسے برسل اقتدار لانے کے لیے اپنے اپنے جو قدرتی وسائل ہیں وہ پاکستان پر نچھاور کرنے پر بلکل تیار بیٹھے ہیں جس میں سستی بجلی سستی گیس اور سستا تیل سب کچھ شامل ہے جس کی اس وقت پاکستان کو اشد ضرورت ہے تو ناظرین وہ وقت اب زیادہ دور نہیں رہا وہ کیوں دور نہیں رہا یہ ابھی ہم آپ کو تفصیل بتاتے ہیں اور بات کرتے ہیں اس خوفناک دہشتگردی کی جو امریکہ برطانیہ اسرائیل اور بھارت پر مشتمل عالمی استعمار کی تیار کی ہوئی خوفناک دہشتگرد تنظیم داش نے ماسکو کے ایک کنسرٹ حال میں کی ہے جو جس میں چھ ہزار دو سو کے قریب تماشائی موجود تھے حال میں اور جو کنسرٹ ہے جو وہ شروع ہونے والا تھا اور جو گلوکار تھے وہ اپنا آ کر نغمے گانے والے تھے کہ چار دہشتگرد اندر داخل ہو گئے ایک ان میں سے خود کچھ تھا اس نے آتے ہی خود کچھ دھماکہ کر دیا جس سے جو کنسرٹ حال کی امارت کا جو چھت کا ایک حصہ ہے وہ گر گیا اس سے بھی لوگ بہت دب کر زخمی ہوئے اور ہلاک ہوئے اس کے بعد جو باقی تین تھے انہوں نے پیٹرول بم پھیکے چاروں طرف حال میں اور انتہ دھند فائرنگ کر دی اس خوفناک قیامت سغرہ کے دوران ناظرین ساٹھ افراد جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے موقع پر ہی اور جو ساٹھ شدید زخمی ہے ان کی حالت نازک ہے ان کے علاوہ سو تماشائی مزید بھی زخمی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ہلاکتے ہیں وہ بڑھ سکتی ہیں اس خوفناک دہشتگردی پر پورے روس میں ناظرین شدید غم و غصے کی کیفیت ہے اور صدر پیوٹن نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ خون کا بدلہ خون سے لیں گے اور ایسا جواب دیں گے کہ دنیا کام پٹھے گی اس سے آپ سمجھ لیں کہ دنیا میں جو جنگ ہے جو عالمی کشیدگی ہے وہ کس طرف جا رہی ہے اور داشت جو ہے کہ دنیا میں اس وقت دو بڑے مراقص ہیں ناظرین داشت کے اس وقت اس لئے آپ ہم اگر سوچیں کہ پیوٹن کیا کرے گا تو اس حوالے سے ہمیں ایک تجزیہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ داشت کے اس وقت دنیا میں دو اہم ترین مراقص ہیں تربیتی مراقص آپ کہلیں یا جو ان کے سٹرانگ ہولڈ ہیں ایک ان میں شام میں ہے اور دوسرا افغانستان میں ہے اس لئے آنے والے ہفتوں اور آنے والے مہینوں کے دوران روس کی طرف سے شام اور افغانستان کے ان علاقوں پر خوفناک بمباری کی جا سکتی ہے جہاں پر داشت کا کنٹرول ہے اگر جیسے ہی یہ واقعہ ہوگا یہ بباری ہوگی اس کے بعد خطے میں جاری جو پروکسی وارڈ ہیں ان میں مزید شدت آ جائے گی اور پاکستان میں بھی حالات مزید خراب ہونے کا خدشہ پیدا ہو جائے گا کیونکہ پاکستان میں بھی داش اور ٹی ٹی پی کا آپس میں گٹ جوڑ ہے اور بی اے لے کا بھی گٹ جوڑ ہے تو پھر یہ تنظیمیں جب ان کی دن پر پاؤں آئے گا تو جہاں جہاں بھی ان کے نیٹ ورک سلیپر سیل موجود ہوں گے وہی پر وہ اپنا رد عمل دکھا کر دہشت گردی کریں گے پاکستان میں بھی روسی چینی ایرانی جو انسٹالیشنز ہیں ان پر حملے ہو سکتے ہیں جو ان کے سفارتکار ہیں ان پر حملے ہو سکتے ہیں اور جو پاک خوج کے خلاف اور پاکستانی عوام کے خلاف دہشت گردی کی جاتی ہے اس میں بھی اضافہ ہو جائے گا ایسا کہنا ہے ذرائقہ اور اس نئی گریٹ گیم کا حتمی نتیجہ یہ نکلے گا ناظرین جو اسٹریٹیک ماہرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نئی اس گریٹ گیم کا حتمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ امریکہ کو مشرق غستہ سے بھی اسی طرح بوریا بستر لپیٹ کر بھاگنا پڑے گا کہ جس طرح وہ قبل افغانستان سے جا چکا ہے جس روز امریکہ نے مشرق غستہ میں موجود اپنی چھالیس ہزار فوج واپس بلانے کا فیصلہ کر لیا اس روز آپ سمجھیں کہ پاکستان میں پی ڈی ایم ٹو سرکار بلکل ہی یتیم ہو گئی ہے اور یہی وہ وقت ہے جس کا امران خان کو انتظار کرنے کے لیے ان تین دوست ممالک نے پیغام بھیجا ہے اور یہ وقت پانچ سات چھ ماہ سے زیادہ دور نہیں اور امران خان آپ کو کہہ چکا ہے کیونکہ اس حوالے سے تو مسلسل رابطے میں ہے امران خان کو بھی پتا ہے کہ خطے میں کیا ہو رہا ہے اور پانچ چھ ماہ بعد امریکہ اس پوزیشن میں نہیں ہوگا کہ امران خان کو قید میں رکھوا سکے کیونکہ حالات پورے خطے کے دنیا کے طاقت کا توازن جو ہے وہ بدل چکا ہوگا اور یہی پیغام امران خان کو بھیجوایا گیا ہے اور انہوں نے عید کے فوری بار جو بڑی احتجاجی تحریک اور لانگ مارچ کا منصوبہ بنایا تھا اسے ڈیلے کر دیا ہے اور اب مختلف علاقوں میں طاقت کے مظاہرے تو ہوں گے سیاسی طاقت کے لیکن ویسے یہ احتجاجی تحریک عید کے فوری بار شروع نہیں کی جا رہی جس کا اتضا میں پلاننگ کی جا رہی تھی یہ کیوں ہوا ہے اور اس پلاننگ کے حوالے سے کیا خبریں ہیں یہ بھی اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ ایسی ہی ریسرچ بیس اور حقیقی حالات و واقعات کے حوالے سے جو خبریں ہیں وہ آپ تک بروقت پہنچتی رہیں ناظرین جس روز امریکہ اس کھٹے سے چلا گیا اس روز کے بعد پاکستان میں حقیقی تبدیلی آ جائے گی انشاءاللہ العزیز اور روس ایران اور چین نے یہ جو بیس ارب ڈالر کے سستے تیل سستی بجلی سستی گیس کی پیش کش کی ہے اس پر عمل درامت کا آغاز ہو جائے گا اور انشاءاللہ تعالی اس کے بعد پاکستان ان تمام معاشی مشکلات سے بھی نکل جائے گا اور آئی ایم ایف کے چنگل سے بھی نکل جائے گا اس کی ایکسپورٹ بڑھ جائے گی کیونکہ جو ہی بجلی سستی ہوگی اور ڈیزل پیٹرول سستا ہوگا ناظرین تو سب کچھ ہی انشاءاللہ العزیز سستا ہو جائے گا اور ہماری سنتیں جو خاص طور پر ٹیکسٹائل ہیں وہ بھی جل پڑیں گی تو اسی کے ساتھ ناظرین اب اجازت دیجئے ایسی ہی ایکسکروسی ویڈیوز لے کر ہم جل دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے آپ اپنا دوستوں رشتے داروں اور گرد و نوا میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال لکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بار